عداب ناظرین نیوز انسائیڈر 247 کی آواز آپ کے روبرو میز بان حاضر اس سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر موجودہ سرکار میں گریب کو ہے اولین ترجی پیروکریٹروں کا گزر گیا زمانہ جمعہ کشویر یوٹی کے لیٹن گورنر منو جس چنہا کہا گریبوں کو پانچ پانچ مالراز زمین دینا کچھ لوگوں کو گزرا ہے ناظرہ راہل گانڈی کو موڈی سرنیم حتک عزت کیس میں گجرانت ہائی کورٹ سے نہیں ملی کوئی راہت نچلی عدالت کا سزا ہائی کورٹ نے رکھا برکرا سابق رسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کی سرورہ بریج بوشن شرن سنگھ کو دلی کی عدالتیں پہلوانوں کے ساتھ جنسی استثال کے معاملے میں سمن کیا جاری 18 جولائی کو عدالت میں حاضر ہونے کا دیا حکر جو ڈر جائے وہ موڈی نہیں ہوتا اپوزیشن اتحاد پر وزیر اعظم ہند نیردر موڈی نے کیا پلٹوار کہا اگر وہ بد انوانی میں گارنٹی ہے تو موڈی بد انوانی پر کاروائی کی گارنٹی ہے راہل کے خلاف ہارسازش کا دیں گے جواب کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھرگے گجرات میں عدالت کی جانب سے راہل کی عرصی اراد دکھونے پر کیا تفسرہ بانے حال میں اوائل ٹینکر میں لگی بیانک آگ گاڑی سے اٹھے آسمان کو چھونے والے آگ کے شولے پنجاب کیسری کی جانب سے کٹھوہ میں مفت طبی کے پاہ احتمام ڈی سی کٹھوہ نے کیا اتحاد راہل گاندی کو سزا برکرہ رکھنے کے عدالتی فیصلے کے خلاف جمعہ میں کانگریس ریدران کا احجاج کہا یہ سب بی جے پی کی ہے ساج ایس ایم اجی ایس اصطال جمعہ کے سناپے اصطال مجھل پولیس جوکی کے ریوے کے خلاف کیا احجاج جوکی کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا کر رہے تھے مطالبہ پٹن میں تحصیل دار نے شکایت ملنے کے بعد کفایت احمد صوفی نامی کا نمبرداری کا آرڈر کیا منسوق مقامی لوگوں نے کیا تحصیل دار کے فیصلے کا شکریہ اور اب ان خبروں کی تفصیل جمعہ کشمیر یو ٹی کے لیفٹرین گورنر منوج صرحہ نے آج اپنے ایک بیان میں کہا کہ اب وہ دور گزر گیا جب یہاں کے بیروکریٹر سرکاری ارازی پر اپنے مالکانہ حقوق جتاتے تھے اور انہوں نے کہا کہ پانچ اگست سال دو ہزار انیس کے بعد یو ٹی کے لوگوں کا تقدیر بدل گیا ہے اور اب ہم نے ان لوگوں کو بھی زمین فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن کے پاس کوئی بھی زمین نہیں ہے گورنر مصب نے کہا تاہم کچھ لوگوں کو ہمارے اس فیصلے سے جلن ہو رہی ہے کیونکہ یہاں اب تک غریب لوگوں کو نظر انداز کیا گیا تھا اور انہیں روندہ جا رہا تھا اور ان کی آج تک سنوائی نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ لیکن موجودہ سرکار سب کا وکار سب کا وشواس اور سب کا ساتھ کے وعدے پر کاربند ہے اور اس سرکار میں غریب کو اولین ترجیح مل رہی ہے پیشے ہمارے نمائندے کی یہ ریپورٹ کانگریس پارٹی کے سابق قومی صدر راحل گاندی کو موڈی سرنیم حتک عزت کیس میں گجرات ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی بھی رہت نہیں ملی ہے ہائی کورٹ نے نجلی عدالت کی جانب سے راحل گاندی کو حتک عزت کیس میں سنائی گئی دو سال کی صدق کو برقرار رکھا ہے عدالت نے گاندی کی جانب سے نجلی عدالت فیصلے کو روک لگانے کی درخواست دائر کی تھی جسے عدالت نے سماک کے دوران مسترد کر دیا ہے پیشے نیوز انسیدر کی نیوز ایسٹ یہ ریپورٹ نئی دلی کے ایک عدالت نے بی جی پی کے رکن پارلیمنٹ اور سابق ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا ڈبلی او ایف آئی کے سربراہ بریج بوشن نے شرن سنگھ کو پہلوانوں کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی زیادتی کے لیے عدالت میں طلب کیا ہے ریسلنگ سربراہ کو اٹھارہ جولائی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے بازت طور پر سمن جاری کیا گیا واجرہ ریسلنگ کے خواتین پہلوانوں نے بریج بوشن شرن سنگھ پر ان کے ساتھ جنسی استثال کا الزام لگایا تھا اور ان کے خلاف جنتر منتر پر زبرست احجاجی مظاہریں کیے تھے کوٹ نے کہا کہ ہمیں بریج بوشن کے خلاف واجرہ ثبوت ہے پیشے نیوز انسیدر کی نیوز جیسٹ کی ریپورٹ وجرزم ہند نیردر موڈی نے 36 گھڑ اسمبلی کے روان سال کے آخر میں ہونے والے انتخابات کے لیے بیجے پی ویجے سنگھ کلپ ریلی کا باز اپتہ طور پر آج سے آغاز کیا اس موقع پر وزیر عظم نے اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد کی کوششوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر اپوزیشن یہ سوچتی ہے کہ ایسا کر کے وہ موڈی کو ڈرہ پائیں گے تو انہیں سمجھ دینا چاہے کہ جو ڈر جائے وہ موڈی نہیں ہوتا نیردر موڈی نے بائیں بازوں کی جماعتوں کو حد پر تنقید بناتے ہوئے کہا کہ ملک کے بدونوان لوگوں کا ملک کے بدونوان لوگوں کان کھول کر سن لو کہ اگر وہ بدونوانی میں گارنٹی ہے تو موڈی بدونوانی پر کاروائی کی گارنٹی ہے پیش نیوز انسیڈر کی نیوز ڈیسٹ کی رپورٹ کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھرگے اور جنرل سیکرٹری پیانکہ گاندی وارڈرہ نے پارٹی سابق صدر راہل گاندی کی لوگ سپاہ رکنیت منصو کرنے سے متعلق درخواست کو گجرات ہائی پورٹ کی جانب سے خارج کرنے پر اپنے ریدعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندی اپنے حق کے لئے لڑتے رہیں گے اور موڈی حکومت ان کے آواز کو دبانے کے لئے کوئی بھی حربہ اکتیار کرے گی لیکن آخر کار حق کی ہی فتح ہوگی اور عوام کی آواز کی جیت ہوگی ملک ارجن کھرگے نے وزیر عظم کو متقبر قرار دیا پیش نیوز انسیڈر کی نیوز ڈیسٹ کی رپورٹ اولڈ جمہو سری نگر قومی شہرہ پر چاریل بانے حال کے نزدیک ایک اوائل ٹیکر میں اچانک آگ نمودار ہوئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری گاڑی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور تیل سے بری اس گاڑی سے آسمان کو چھونے والے آگ کے شولے نکلنے لگے تاہم پھائر برگیٹ عملی نے فور طور پر جائی وکو کا رکھ گیا اور آگ پر کابو پانی کے لئے کوششوں میں جھٹ گئے پیش جمہو سے مشکورہ خود بخت کی رپورٹ پنجاب کیسری گروپ کی جانب سے آج مصر سرگیا سوادس چوپڑا کی آٹھویں برسی پر زلہ کٹوہ میں مفت طبی کیپ کا احتمام کیا جس میں ڈاکٹروں نے مریضوں کا مفت تشکیز کر کے ان میں مفت عدویہ تقسیم کی زلہ ترکیتی کمیشنر راکیش منحس اس موقع پر کیپ میں موجود تھے جو کہ اس موقع پر مہمان زیوکار کے حصد سے بھی موجود تھے پیشے کٹوہ سے ورن شرما کی ائرپورٹ ممارک بہت دیساؤں کے ایسا میڈیکل کیمپ اچھا ہے اچھا ہمارک بہت دیساؤں کے ساتھ میکنون لگا ہے میں ان کے ساتھ ساتھ ہمارا ہیلتھ دیپارٹمنٹ ہے جو یہاں پہ سارے آج ہمارے ڈاکٹر ہیں یہاں پہ جیسا آپ نے دیکھا کہ ہم شروع سے شروع کرنے دیلی لندن نیشن کیمپ ہے جہاں پہ پچاس ریسٹریشن آلیٹی ہو چکے ہیں اس کے بعد میں آئی کا اینٹی کا سرجری میڈیسن اور آیوش کا بھی یہاں پہ سرینے دوائیاں بھی جائیں گے تو میں اپنے ہیلتھ دیپارٹمنٹ میں بہت اس میں مبارک پر دیتا ہوں اور جتنے یہاں کے آس پاس کے لوگ ہیں یہ ایسے کیمپ جب لوکیلٹی میں لگتے ہیں تو خاص طور سے جو سینئر سیٹیزن ہیں جو ساتھ سال سے اوپر کے لوگ ہیں جن کو اپڑی میں میں ہسپیٹل میں جا کے لائن میں کھڑا جانا پڑتا ہے ان کے لئے بہت اچھا مادہم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایک چیک اپ کھڑا لیں پھر ایک سیمپل تھی چیز ہے اگر آنکھوں کا چیک اپ ہو جائے تو بہت سارا کیٹریک جو موتیاں بولتے ہیں اس کے بیماری ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتی ہے تو اس کا پہ علاج پلان کر سکتے ہیں باقی کسی کو بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز تو وہ ایسے روٹین بھی چیک کریں گے تو وہ سامنے آ جاتی تو اس کا علاج ٹائم بھی کیا جا سکتا تو یہ کیمپ کا جس نے یہاں پر لوگ ہیں کالی بڑی میں آف پر وہ اس کا سہود باری مزیدان نے آسے لابتا ہے گجرات ہائی کورٹ کی جانب سے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی کو حد تک عزت کیس میں راحت دینے سے انکار کے بعد جمعہ میں کانگریس پارٹی کے لیڈران اور کارکنوں نے احجاج کیا احجاجی مظاہرین نے الزام لگائے کہ سب بی جے پی کے شئے پر کیا جا رہا ہے پیش جمعہ سے مشکور امدبخت کی ریپورٹ ایس ایم جی ایس اصطال جمعہ کی سٹاپ نے آج اصطال کے متصل پولیس چوکی کے روے کے خلاف احجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے کہ مذکورہ پولیس چوکی کو یہاں سے ہٹایا جائے پیش جمعہ سے مشکور امدبخت کی ریپورٹ مجھے پولیس چوکی کو یہاں سے مشکور امدبخت کی رہے تھے کہ کوئی پرٹسٹ کر رہے تھے ابھی برسوں کوئی چھوٹا سا ایک ایش او ہو گیا تھا اس کی وجہ سے ہمارا سٹاپ یہاں پہ چوکی میں گیا تھا تو انہوں نے بجائے اس کو حل کرنے کے لیے کوئی پرانے ایش او نکال پہ نکال کے تو ان پہ 160 کا کوئی نوٹس بھی دیا ان کو کہ کل یہاں پہ ایک بجے سے پہلے پہلے پیش ہوں تو اس کے بعد ہم نے اپنے ایڈمیسٹیشن سے بات کی جب میں پتا چلا کہ ان کو انفرمیشن ہی نہیں تھی ایڈمیسٹیشن کو تو پھر ہم نے ان کو پوچھا تو وہ آگے سے ہمیں تھوڑا سا حراسمنٹ دینے لگے ہمارے سٹاپ کو تو پھر ہم نے ایڈمیسٹیشن سے بات کی آگے ہم اوپر آئے پھر ان کو بھی بلائیا گیا تو ان کے بھی ہائیر تھارٹی آئی ہماری بھی تو آپس میں بیٹھ کے وہ ایشو سالو ہو گیا یہاں پر پولیس ہے ان کے بیچ میں کچھ بحث بحث ہوئی ہے وہ اس کے بارے میں بتائیں کیا یہ مسئلہ تھا ایسا تھا میام کوئی تھوڑی بہت مسانڈرسٹینڈنگ تھی پولیس اور ہمارے سٹاپ کے بیچ میں سٹاپ کے بیچ میں اس کو ہم نے کلیر کیا ہے اور ان کے پولیس کے جو سینئر آفیسر سے آئے ہیں انہوں نے ان کو بھی سمجھایا ہے اور جو بھی مسانڈرسٹینڈنگ تھی اس کو رزالو کیا ہے اور اب کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ہماری جو پولیس پوسٹ یہاں پر ہے وہ ہمارے سٹاپ کی حفاظت کے لیے ہم نے لائی ہے کیونکہ ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاپ آلریڈی اور برڈن ہے تاکہ ہمیں ایک اچھا ایٹماس پیر مل پائے جس پہ ہم کام کریں گے اس کا انہوں نے اشواسن دیا ہے ابھی آپ کے سامنے ڈی ایس پی صاحب آئے تھے انہوں نے انٹروین کیا میری ایس پی صاحب سے بھی بات ہوئی ان کی طرف سے ہمیں پوری سپورٹ ملے گی اور جو بھی یہ ایسے چھوٹے موٹے ایشو ہیں اگر آگے سے ہوں گے تو وہ ہماری ایڈمیسٹیشن سے مل کے بیٹھ کے رزالو کریں دیور اکوان پورا پٹن کے باشدوں نے تحصیل دار پٹن کا اس بات کے لیے شکریہ آدھا کیا انہوں نے کفائت احمد صوفی جس کو حال ہی میں نمبرداری آر دیا گیا تھا شکایت موصل ہونے کے بعد تحقیقات کے دوران انہیں ڈس کالیفائے کرا دیا اور صحیح امیدوار محمد امتیاز وانی کو نمبرداری کے پوسٹ کے لیے نام ضد کیا ہے تاہم مقامی لوگوں نے تحصیل دار پٹن سے گزارش کی کہ اگر کفائت احمد صوفی کو بات سفتہ طور پر تحقیقات کے بعد اس پوسٹ سے ہٹایا گیا لیکن وہ ابھی بھی نمبرداری کی سیل کا استعمال کر رہے ہیں جو گیر کانونی اور گیر آئینی ہے مقامی لوگوں نے تحصیل دار پٹن سے گزارش کی کہ اب محمد امتیاز وانی کے حق میں نمبرداری کا آرڈر جاری کرے جس نے بازرت طور پر امتحان بھی پاس کیا ہے بروال کٹوہ میں آج سے تھرڈ کوڑا کرکٹ پریمیر لیگ ٹورنامنٹ کا بازرت طور پر آغاز ہوا ہے اس موقع پر ایس ایس پی کٹوہ شیو دیپ سنگھ جموال خاص مہمان کے حسد سے موجود تھے یہ کرکٹ ٹورنامنٹ کلوند سنگھ کوڑا جو کہ ایک مشہور کرکٹ تھے کہ یاد میں کھیلا جا رہا ہے اس ٹورنامنٹ میں کل چالیس ٹیمیں حصہ لے رہی ہے اور فائنل جیتنے والی ٹیم کو انام کے طور پر دس ہزار روپے دیے جائیں گے اس موقع پر ایس ایس پی کٹوہ شیو دیپ سنگھ جموال نے نوجوانوں سے اپیر کی کہ وہ کھیل کود میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے تاکہ وہ نشے جیسی بیداد سے دور رہے اور ان کا جسم سہت مند اور تندرست رہے پیشے کٹوہ سے ورن شرما کی ریپورٹ آج جو یہ ٹورنامنٹ ہے یہ کلوند سنگھ اور فکوڑا جو کی ایک ہونہار ٹریکٹر تھے ان کی ہی یاد میں وہ کافی برس پہلے چل بسے تھے ایک ایک ایکسیڈنڈ دکھدائی ایکسیڈنڈ میں اور اس کی یاد میں یہ ارنجیت پتھانیاں ہیں سوچل ورکر بھی ہیں انہوں نے یہ ارگنیس کروایا ہوا یہاں پہ اور اسی میں مجھے انوائیس کیا گیا تھا اور اچھا لگا یہاں پہ آکے اور اس پہ کافی کدنے ٹیم میں ہیں چارس ٹیم میں ہیں کافی یوہ اس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور یوہوں کے ساتھ ملنا اچھا لگتا ہے کیونکہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے سبے میں ڈرگ کی پرولم کافی جو کی حاوی ہے جو ہمارے کنڈی بیلٹ میں بھی آگی ہوئی ہے تو اسی میں ان سے ملنے کا ایک موقع ملنا ہے اور سپورٹس کے تھوئی ہی یوہوں کو ہم صحیح راستے پر لا سکتے ہیں اور ان میں انرڈی ہے جو کی چینلائز کر رہے ہیں پوسٹیو ویب میں سپورٹس پر اور تڑھائی میں اور دیش کے لیے سیور سکتے ہیں کٹھوہ پولیس کس طرح ابھی تو اس سے پتہ کیا ہے کیونکہ درون میں نے دیکھا ہے درون کی حالت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہونے چاہیے کھیلنے لائک نہیں کٹھوہ پولیس جو ہے وہ جب بڑے بڑے ٹورنمنٹ اورگنیس کر دیا کٹھوہ جو کی ڈارزون کا ایک سب سے بڑا ٹورنمنٹ وہ بھی جین کے پلیس اورگنیس کر دیا تو اس پر بھی ہم دیکھیں گے ابھی کیا کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے کھیلنے کے جیسے بیٹ بول وہ ہوگے پانی کی ویوستہ بھی ہم کریں گے ابھی بول بھی ہم نے ان کو مندے کو اور باقی دیکھ لیتے ہیں اور کن کن جو بھی گرونڈز کے لیٹی انفرسٹرکٹر کے لیٹی ہو چاہے سپورٹس کے جو مین میٹیریل بیٹ بول یہ دیکھ لیں گے بکیٹس دیکھ لیں گے اور بھی دیکھ لیتے ہیں جباہوں کا سندیش میرا یہی ہے کٹھوہ پولیس کے طرف جین کے پولیس کے طرف سے کہ آپ جو آپ کی انرجی ہے کیونکہ کنڈی بیلت ہے میں بھی کنڈی بیلت سے ہوں اور نیچلی جو جس علاقے کا ہوتا ہے اس کو اس علاقے سے لگاو رہتا ہے تو میں چاہوں گا کہ یہاں کے یوگا بھی کیونکہ کنڈی بیلت کے جو ہمارے علاقے میں ہیں جیسے سارے بیلت فورسیز کے طرف زیادہ کرشت ہوتے ہیں اور فیزکلی وہ سٹرونگ ہوتے ہیں تو آپ دیکھئے کن کن آپ چاہے جو آپ کے جوب سے ہیں وہ چاہے فورسیز کی طرف چاہے آپ کا جکاو ایٹم سٹیشن کی طرف سے ہے چاہے ہائے سٹیڈی سے وہاں پرائی کیجئے اور پڑھوہ میں تو ایک لائیبری بھی بنی ہوئی ہے جس پر پولیس اپنا جوگدان کر دیا وہ کیجئے اور جو بھی ان کو اس کے لیٹیڈ ضرورت ہے پولیس کی تو میں آج ملکے ان سے دیکھ لیتے ہیں اور یہی میں چاہوں گا کہ نیکٹیف چیزوں کے طرف دھیان نہ دیں اور کسٹیف چیزوں میں دھیان دیں اور کب سے نام بنائیں اپنا تو وہ تب ہی ہو سکتا جب ہینت کریں گے تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے میزوان کو اجازت اللہ حافظ و ناشر